اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَالصَّحَابِكَ يَا خَاتَمُ الْنَبِيَائِ وَالْمُرْسَلِيمًا ایک ورے پھر عقادِ حضور نظرانہ پیش کریے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَالصَّحَابِكَ يَا خَاتَمُ الْنَبِيَائِ وَالْمُرْسَلِيمًا اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا میرا مرشد صوفی برکتِ علی میرے مرشد صوفی برکتِ علی بابا جی محمد اسماعیل صاحب سرکار خواجہ مین الدین چشتی اجمیری داتا علی حجویری پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جی لانی مولا حسن علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام میرے مولا علی کرم اللہ وجہ تعالی کریم عابدِ غلام گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل اور کامل آرار تو انہوں سارے انہوں میرے آجز والنہ السلام علیکم دوستانِ عزیز اسی پائی غلام رسول کیسا سونا نامیں غلام رسول صحباب دے اس حالِ صحاب لیت سے اکٹے ہوئے علمِ اکرام تشریف فرمانے عالم ہو تسی سارے کوئی ایک عالم نہیں تسی سارے عالم ہو تسی سارے عالم ہو بیلیو ایس واس دے کہ تسی اس ترتیبے تشریف فرماؤ جنہوں شیرِ اہلِ سنت دی ترتیب کیا جاندہ ہے تے سانگلہ ہل دے ہر بچے بچے نو چونکہ جمعہ بھی پڑھ دے مہاپل کسرت نالوں دیانے جڑیاں گلناں مہ کرنیاں جڑیاں گلناں ڈاکٹر غلام بیس قادری صاحب نے کی تیانے اے سارے انہوں تسی جان دے ہو تے بیلیو جتے کوئی غلطی ہوئے ہو تے پھڑ لین دے ہو اس واسطے علماء اکرام دے اس جمعہ غفیر دے اندر میں کسے مدرسے جو فارغ دی گل نہیں کرتا گیا تُسی جڑے مدارس جو فارغ نے اونا دے علم دے نو چوڑ نو تُسی جان دے سارے تو ایس ویلے سی سالِ سواب دی اس محفل جو بیٹھے ہوئے ہیں بیلیو دو چھو گلناں سمجھا کہ ایک گل سونی جی کرنی ہے تو جے میری گل نو سننا ہے چونکہ کل پای یفضل صاحب فرما رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو دیسی جیاں گلناں تجھے سنا دےنا ساڑے لیے بڑھائے تے سونے اکی گل سنانی ہے تے جے سنن دا موڈ ہے تے آت کھڑے کرو ہاں ذرا تے آکھو سبحان اللہ اکوری پھیر ذرا کیو جے سبحان اللہ میں ایسا پیر نہیں ایسا ڈکسا میں تو ایسا علم بھی نہیں نا میں ایسا مرشد بنے ہیں کہ جڑا دو دو کینٹے تقریر کرے تے ڈیک وے چھوے کے دس ہزار پورا کرنا ہے وی ہزار پورا کرنا ہے خدا جاندہ ہے آج بھی تقریر لی نہیں آیا کل جدو سیف و رمان صاحب گلے مل دے سنن میرا پتر ہے جدو دی اکھا چانسو کل جڑے ویکشن تے آج میں صبح دا ست بجے دا الٹ سی میں کہا یار سیف و رمان دیا اکھا جڑے انسو نے نا اپنے تایا جان غلام رسول صاحب دے وسال اٹھے اونا دی خاطر جانا ضرور ہے ہو کوئی بھی دولت ساڑا مسلک ہی نہیں ہے گا دولت ساڑا مسلک ہی نہیں دکٹر غلام ویس قادری صاحب کدی انہا بھی نہیں سوچیا سیف و رمان صاحب میرے نا ہزاراں تھی محفلہ پڑ چکے ہیں اکٹھیاں بھی تے نا پڑھائیاں بھی آج تک کیسا نہیں ہویا کہ میں کسے محفل چکیا ہوئے ڈک صاحب آرے نے دس ہزار دینا جے سیف و رمان صاحب آرے جے دس ہزار دینا جے نا انہا دولت دا اڈا شاوکے تے نا جمع کرن دا شاوکے نائم انہوں بھی شاوکے پائی افضل صاحب میں دوت رہاں گلہ سنو آدمہ پر سو چود دی گلے میں جنازے تے گیا جنازہ جو پڑھن تو پہلے انہاں نے کہا جی انگلینڈ تو بیٹا آیا اپنے والد جنازے واسطے تے کہن لگے جی دس پندرہ منٹ اڈیک لوو انہاں گیا شاہ جی کوئی بیان کرو میں بیان شروع کیتا کچھ دیر دس کو منٹ میں بیان کیتا ہے تے لوگان دیاں آوازہ انہیاں شروع ہو گیا چھتی کرو چھتی کرو چھتی کرو سانوی بڑا علم ہے کچھ لوگ کی نا کھبے پاسے کھلوتے تو انہوں آوازہ آ رہی ہیں سن کہ چھتی کرو سانوی بڑا علم ہے جڑا اپنے کرو جنازے تے نیتنا ٹور پہن دا ہے او دا جنازے تے شرکت ہو گئی اے اہم اے سانو پندرہ وی منٹ کھلار چڑیا ہے لیکن بیلیو خدا جاندہ ہے ایک گل یاد رکھیا جے اسی جنازے تے شرکت لی جے گئے ہیں نا جی تے قرآن و حدیث دی روشنی چھے گل اور سنا دوا علماء اکرام کلو جا کے پوچھنا سرکار و فریم نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ دی قبر تے جدو تسی انو دفن کر دیو نا تے انہی دیر ضرور ٹھہرو کہ جنہی دیر ویچ ایک اونٹ زبا کر کے او دا گوشت بنا کے تقسیم کرن ویچ جنہ وقت لگ دا ہے انہی دیر قبر تے ٹھہرندہ بھی فرمان ہے اور کالی واسطے بلی کندنے جلدی کرو جلدی کرو دس منٹ اتے ہو گئے وی منٹ اتے ہو گئے ساڑھے اپنے دین ساڑھے سونے دین آج تک لوگ کی سمجھے نہیں سہب و رمان صاحب ساڑھا دین اسلام سلامتی محبت دا درس دین دا دل ازاری دا درس دین دا اسی جدو جنازے پہ شرکت کر دے دے نا علمات شریف فرمانے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا یہ تے فرض کفایا دو بندے بھی شامل تین بھی ملے دار ہو گئے تے سارے اولہ دائیگی ہو گئی تینے کٹھے گھون دی تے کرن دی لوڑ کیے ساڑھے دین نے دل جو ہی سبان اللہ اسی دل جو ہی واسطے جاننے نا کے کالی واسطے جلدی کرو جلدی کرو ٹوئچ سٹو تے کارنو آو نہیں نہیں ہوتھے جانا نا جدو اسی دل جو ہی واسطے گئے ہیں دل ازاری کرنی نہیں کاروالے آن دی دل ازاری کرنی نہیں کوکہ ساڑھے دین دا ایک اور بھی کم جے تین دین تک او دے کار دے نان نفکہ اپنی زماداری ملے والو تے رشتے دارو لے لوگو تین دین او دے کار دے نان نفکے دی تین دین او دے معاملات زندگی اگر انہیں مجھا رکھی ہیں پٹھے وڈ کے پاؤ او دی انہی دل جو ہی کرو انہوں پریشانی نہ ہوئے ایسا ٹھا سونا دین دے اسی دین داری نپول جانے ہیں اسی کہنے ہیں یار وی منٹ اتتے ہوگئے دکان اتتے جانا ہے او بیلی ہو جدہ تیرے دکان دار دیواری آگئی عدو کی بڑھے گا اس واسطے سونے ہیں جدہ جاؤ تے دلوں ایک گل لے کے جاؤ کہ میں جدہ کہنا ہے یا اللہ اس میئت حاضر میئے دے ہیئے نا و میئے دے نا و شاہد نا و غائب نا و سغیر نا و کبیر نا سونے آئے دے چھوٹے موٹے جڑے دے کل گناہ ہوگئے معاف فرما دے تے دلوں کہنا ہے نا کہ صرف شرکت واسطے جانا ہے معاف فرما دینا او دی ذات ہے او دی شان ہے بیلی ہو ساڑا دین کی ڈا سونے جڑی گل میں تو انہیں سنانی ہے میری گل نو سٹنا نہیں میرا علم جڑا ہے خدا جاندہ کتاب بھی نہیں میں کسی علیم کو پڑھے آنی میرے پترو میں تو اللہ دے بندیاں کو بیٹھا اللہ دے بندیاں نے منہ فرمایا شاہ جی اللہ تو انہیں خود ہی عطا فرمائے گا ایسوڑی میں نے نظرہ جو لب دیاں پھر دیاں مولانا گلفام صاحب نو اور مولانا حامد صاحب نو میں چاندہ سے ہوئی تشریف فرما ہوں دے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دراجات بلند فرمائے بیلی ہو ڈاکٹر گلام ویس قادری صاحب تسی بھی عالم ہو مجددی صاحب تے انہیں دی اولاد دا فیض بھی اتھے جاری اور ساری ہے میری اککہ رو فریمت دے نبی تشریف فرما گلک کوئی سنانی ہے اس گلوے چی فیض لینہ جو بیلی ہو کل پہ الگلام رسول صاحب دے بیٹے تشریف فرما نے انہیں دے والد صاحب دے چیرے انہیں دوسری ویکھیا بیلی بار بار چیرہ ویہرے سن ایتھے میرے بیٹے سارے تشریف فرما نے میں نوی ایک بیلی لیکیا شاجی زرہ تسی بھی تے مکھڑا تککو انہ دا تے میں جو دو انہ دا مکھڑا تکیا انہ جی اخلاق صاحب نے کہے شاجی زرہ گورنل ویکھڑا میں کہا ہاں اخلاق صاحب میں بڑے گورنل ویکھ رہے ہیں کہ انہ دے پردہ فرمایا پہت ہو تو یہاں تقریبا چوویک ہنٹے ہو گئے لیکن انہ دے چیرے ہوتے کوئی تغیر آیا نہیں انہ دے چیرے تھے کوئی تبدیلی آئی نہیں انہ دے رانگ میں کوئی تبدیلی آئی نہیں میں نے کہہ لگے ویکھو کنہ خوبصورت چیرہ ہے بیلی آئیس گال نو سمجھونا میں چاہا مانگا تے میں تو اڈیکل درمیان چے نعرے بھی لوا لینے جے تے نعرے لوا مانگا حق دے نعرے لوا مانگا سچ دے تُسی دینا ہے میرا ساتھ میرے آکار و فرحیم آپ دی مجلس سجی ہوئیے تو آپ سرکار نے فرمایا کعب بن نشرف نے اللہ نو بڑا ستایا ہے اللہ دے رسول نو بڑا ستایا ہے بڑی عذیت دیتی ہے کیڑا جڑا اللہ تو دے رسول نو اس عذیت تو نجات دوائے گا ایک صحابی محمد من مسلمہ ایک صحابی محمد من مسلمہ اٹھے دے کہنے لگے لبائک 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 یا رسول اللہ 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 محمد بن مسلمہ اٹھے کہے لگے میں حاضر لبائک دا میں نا حاضر میں حاضر آن یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو اڈا کہن دا مقصد ہے کہ کاب بھی نشرف لانتی نو یا رسول اللہ اسی قتل کریے آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی چانایا انہیں اللہ نو بڑی اللہ دے رسول نو بڑی تکلیف دیتی ہے اوہ اللہ دے رسول دے خلاف شیر لہدائے حجوں کردائے لوکانو کٹیاں کردائے کہندہ ہے اللہ دے رسول دے خلاف پاؤ تلواراں کٹو کیڑا جڑا یہودی نو واصل جہنم کرے گا حضرت محمد بن مسلمہ کہندہ نے یا رسول اللہ میں یا رسول اللہ میں حاضر آن یا رسول اللہ میں حاضر آن میں انہوں قتل کرانگا لیکن یا رسول اللہ کوئی مشورے دی کوئی ادھنال گللہ کرن دی اجازت ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں تو ادھنال جا کے گللہ کر سکنا ہے اپنے نال کوئی ہور ساتھی بھی لیلہ ہے تین صحابی ہور اٹھے چارہ ہی ٹور پہ ہون محمد بن مسلمہ صحابی رسول آپ کا دے غلام بیلی ہو میری گلنوں بڑے پیار نال سمجھنا ہے آپ تُرے اوہ صحابی جا کے کین لگے اے کعب بن اشرف جدوں دے مسلمان ہوئے ہیں نا اسی دکھا جو پہ گئے ہیں سانو روز کوئی نہ کوئی کدھی زکاة دے بہانے کدھی عشر دے بہانے کدھی صدقات دے بہانے اپنی دولت جو دینا پہندہ ہے یارہ سمجھ لیے ہونٹی اور کی کریے تکاہ بھی انہیں صرف کہندہ ہے لاغدہ ہے تو انہیں محمد نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاغدہ ہے انہیں اس نبی نو چھڑنا چاہنا ہے سبیری پناہ چاہنا چاہنا ہے حضر محمد بن مسلمہ آپ صحابی رسول نے عرض کی تھی ہاں ہاں آپ نے کہا ہاں میں انہوں چھڑنا چاہنا ہے آپ صحابی نے فرمایا ہاں دس کی تے نو زمانت دیئے کہنے لگا اپنی بیویاں جڑیاں میں انہوں دے جاؤ اپنی بیٹیاں میں انہوں دے جاؤ زمانت دیتا عورتیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو سونا بڑھائیں تو جوان بڑھائیں تیرے نہ لے گال نہیں ہو سکتی کیونکہ تو اپنے حسن دولت تو نمبرداری تو تو فائدہ اٹھائیں گا سڑیتی یہاں تو سڑیاں بیاں بیویاں نوبر گلا لیں گا کوئی ہور گل کر کہنے لگا انجھ کرو پھر اپنے جوان میرے کو زمانت دیتا عورتیں رکھ دیو میرے وال پہ دیو آپ نے فرمایا نا نا قبیلے والے تے لوگ سانو تانے میرے دین گے اور کہنے گے ویک ہو اپنے جوان دیتے اپنی حفاظت بازتے کہنے لگے کوئی ہور گل کر تو صحابی رسول کہنے انجھ نہ کریے اپنا سارا ہی اسلہ تیر تلوارا نیزے بھالے تینوں دے جانے اسی سے مازن لے رکھوا جانے کہنے لگا چلو انجھ کرو سارا اسلہ سازو زمان میرے کو رکھ جاؤ آپ نے فرمایا فلانے رات اسی تیرے کو لاؤں گے ہن دجت تن صحابی جڑے سننہ میں آکے ہی گلہ کی تیا معاملہ پیش ہو گیا آپش تیہ ہو گیا کہ فلانی رات تلواراں وغیرہ لے کے دوسری آ جانا ہن اوہ اگلی رات جڑی تیپ آئی انہیں خیمہ سہرہ بے چلایا وہ دی شادی تھی اور رات سی شادی تھی رات انہیں بڑیاں خوشبوماں لائیاں ہوئی ہیں بڑا سونا بڑیاں خیمہ بڑا کاب بینے شرف نے پیارا جاہ لائیا اپنی بیوی کو بیٹا ہویا تو اچانک آواز انہوں آئی حضرت مسلمہ حضرت محمد بن مسلمہ دی اور نہ کیا کاب بینے شرف ایدر باہ رہا اور کاب بینے شرف اٹھیا تے بار آن لگا تے بیوی نے باہ پڑی کہن لگی آج ویادی پہلی راتے تو کتھے چلا ہیں تے انہوں سمجھ نہیں ہوں دی میں تیرے کولا میرے جاہ حسن اس عرب دوچ کسی عورت کول نہیں انہی میں حسینہ زیوراتنا لدیاں خوشبو میں لگائی ہوئی ہے اور میں اپنے قبیلے دے سردار دی بیٹیاں تو میرے کو لوٹ کے چلا ہیں کہن لگا کاب بینے شرف گال تیری ٹھیک ہے سونی بھی تو بڑی ہے خوشبو میں بڑی ہے محول بھی ہے راستہ ہے ویادی پہلی رات ہے پر آج جڑی عزت منو ملن والی ہے نا اے ہو جی عزت دوبارہ ملنی نہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ دے غلام جڑے نے او دے تو دور ہٹ گئے میرے کو آن والے یعنی شیطان وہ دو بڑی خوش ہندہ ہے جو دو سرکار نو کو جھڑ کے کسے دجے پاسے کسے اور پاسے نو سکھ مت ہندو مت بدھ مت کا دیانیت والنو جائے تو شیطان کی اندائے بڑی خوش ہندہ ہے اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں نہیں میں جانا ہے ہن جو دو ٹریا تو صحابہ نے آپس گٹ جوڑ جڑی گل کیتی ہوئی تھی او دے ویچ صحابہ حضر محمد بن سلمہ نے کیا دجیاں تینا نو کے جدو میں او دو نیڑے آوے چونکہ انہیں خوشبو لائی ہونی ہے تے میں او دے سیرچہ دھپیرانگا خوشبو سنگ آنگا تے پھر خوشبو سنگ دیا جدو میں او دے وال پٹھے کر کے او دی گردن مروڑا تانو اشارہ کر دیا تے تسی او دے تے وال کر کے جنم واصل کر دیا جے ہونج دو عبار آیا سرکار دے قریب آیا او صحابی رسول دے تے آپ نے کہا یارہ جراتے تو سونا ہی بڑا لگ گنڈیا ہے تیرے کلو دے خوشبو ہی بڑی پیاری آ رہی ہے تیرے کلو دے خوشبو ہی بڑی پیاری آ رہی ہے یارہ کیا بات ہے ذرا خوشبو تے سنگا او نیڑے ہویا کاب بھی نہ شرف او نہ سنگیا سیرچہ ہاتھ پھیریا کیا یار تیرے سیرچہ بڑی خوشبو آ رہی ہے کہنے لگا رب دی سب تو ودیہ خوشبو میں اپنے سر وچلائی ہوئی ہے سیرک گئے کیتا صحابی نے والا میں چھاتھ پھیر کے سنگیا دجیہ تیرہ تیرہ نو کہا تجیہ بھی سنگو یار اے ہو جی خوشبو ہرے دوبارہ تھا لبے کے نا لبے تیرہ نو سنگیا ہون کہنے لگے ذرا اگلے کی ٹیلے دے ٹبے والنو چلیے یارہ چاننی راہ تے اتھے جا کے تے نل گل کرنے تے معاملہ تے کرنے اگلے ٹی بے کل چلے گے پھر صحابی نے کہا یارہ دل کردہ دوبارہ خوشبو سنگائے دوبارہ انہیں خوشبو سنگائی والا میں چھاتھ پھیریا سیر وچ ہاتھ پھیر کے کیا یارو تسی بھی سنگ لو کہنے لگے ایسی خوشبو سانوہ کے سنگائی نہیں ایسی مہکائی نہیں صحابی کے اندھنے ذرا اگلے ٹی بے والا چالنا وہ چاندے سن کبیلیوں ذرا دور لے جائیے تجھے ٹی بے دے اُلے لے گئے تو جا کے صحابی نے کہا یارہ دل پردہ نہیں پیا خوشبو دل کردہ ہے سنگ دے جائیے تجھے وری پھر سنگیا سیر وچ ہاتھ پھیریا تنہ نے سنگیا حضرت محمد بن مسلمہ آپ نے اوہ دے سیر وچ ہاتھ پا کے اپنا نک لگے کر کے اوہ دے وال پشانو کچھے تو اون پہ شاہ آئی اشارہ کیتا آپ نے فرمایا انہوں جہنم واصل کر دیو تنہیں صحابی تلواران لے کے تو ٹوٹ پے لیکن وہ قتل ہویا نہیں حضرت محمد بن مسلمہ نے انہوں ڈھان سٹیا زمین تے سٹ کے اپنا نیزہ تا کر کے ادھے سینے میں چھے ایسا گڑیا انہوں جہنم واصل کر چھے سبحان اللہ انہوں جہنم واصل کر کے بیلیوں نعرہ لایا جدو نعرے دی اواز مدینہ اے تیب آج پہنچی میرے آقا نے فرمایا جاؤ ہوئے سارے انہوں مبارک ہوئے کہ توڑے بیلی آنے توڑے دوست آنے توڑے محبوب دے دشمن نو جہنم واصل کر چھتے ہن رادہ نیرا سی ایس تو ہن گال میری دام لطف جے ایس تو ہن میری گال دام لطف ایس تو گال سمجھنی ہے میرا اہل سنت و جماعت نال اے ہی سب تو گڑا شکوائے کنہ مزا آیا سبحان اللہ تسی کر دیتی الحمدللہ بھی ہو گئے کنے خوش ہوئے لیکن اس گالوی چو سل گالا سی لبی حجے نہیں سرکار نے جدو ٹوریا سی نا صحابہ نو تو صحابہ آئے تو جہنم واصل کرتا او چار صحابہ چو ایک صحابی نو نیرے ویس تلوار دا پھٹ لگ گیا تلوار دا زخم ہو گیا خون وگنا شروع ہو گیا ہونے گل یاد رکھے آجے چھوٹی جے کچھوری واجے نا تو دا چیر آ جائے تو بڑی تکلیف دیندہ جے خون بھی بڑا وقت دا جے تو تلوار پانچ تو لے کے وی وی کلو تک دیوں دیجے تو تیز چھوری ناڑا بہتی ہون دیجے تو ہونے ویکو انہیں ٹیلے نال واجدے ہیں جدو تلوار دا پھٹ لگ گا ہوئے گا کنہ تیز ہوئے گا کنی تکلیف ہوئے گی کنہ خون وگدہ ہوئے گا تین صحابی تھے سرکار کو پہنچ گئے چوتھے صحابی جنہاں زخم لگ گا نا وہ سرکار تھے دربار جنہاں پہنچے ہیں جے نا سرکار نے فرمایا ہاں بھی پہ لیو کی معاملہ ہویا حضر محمد بن مسلمہ ایچھے گالوں مسال ہیں آجے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاڑے دشمن جنہم واصل کر دیتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تاڑے چہرے آنو صدا ترو تازہ رکھے سبحان اللہ میرے سرکار نے فرمایا اللہ تاڑے چہرے آنو صدا ترو تازہ رکھے اور حضر محمد بن مسلمہ آپ نے فرض کی تھی یا رسول اللہ رب تاڑے وی چہرے آنو صدا سلامت رکھے آپ سرکار نے پوچھے چوتھا نہیں آیا چوتھا نہیں آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے زخب لگ گئے سن وہ پچھے رہ گئے سن اسی پھڑ کے نالتے لے آندا لیکن بار کھلوتے نے دیر ہو گئی وہ صحابی اندر آئے صحابی دے جسم دیتے خون لگا ہویا آپ نے پوچھے کی ہویا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تلوار دا پھٹ لگ گیا ہے میں پنجابی چکک کر رہے ہیں نا یا رسول اللہ تلوار دا پھٹ لگ گیا ہے یا رسول اللہ خون واغ دا پہا ہے یا رسول اللہ تکلیف بڑھئے یا رسول اللہ درد بڑھئے بیلیوں اتھے گلدہ مزا لیا جے بیلیوں اپنے محبوب تے تھے قربان ہویا جے ایسے نبی سان رب نے اطاف فرمائے میرے بیلیوں قربان جایا جے میری گل سن کے آپ سرکار نے فرمایا کمیز تہاں چکو صحابی نے کمیز تہاں چکی سرکار رب الرحیم نے کوئی پائر ڈین نہیں لائی کوئی آپ سرکار نے سپیرٹ نہیں لائی آپ سرکار نے کوئی کریم ہوتھیں نہیں لائی سرکار نے کوئی ٹنکیں نہیں لائے سرکار رب الرحیم نے اپنا لعابے دہن مبارک لائیا بیلیوں پھٹ تو تیولیٹی گو گیا سبحان اللہ ڈاکٹر غلام بیز قادری صاحب تشریف فرما نے اے تارڈنال بہتر تہ تسی سارے بھی جان دے ہو اوہ بیلیوں جتے چیر آ جائے اوہ تے ٹانکیں لاؤنے پہن دے جے اوہ تے پائر ڈین لاؤنی پہن دی جے اوہ تے سپیرٹ لاؤن دے جے بڑیاں مرحما لاؤن دے جے تے دین کن نہیں لاغ جان دے جے بیلیوں وقت لگا نہیں وقت لگا نہیں کوئی دین لگے نہیں پائر ڈین لگی سپیرٹ لگی اوہ کوئی مرہ متے لگی نہیں اوہ بیلیوں میرے آقا دا لعاب دہن مبارک کیسے کرم والے سھڑے نبی کیسے فضل والے سھڑے نبی اوہ میرے بیلیوں ایتھے ڈاک صاحب تشریف فرما رہے تسی بھی سارے جن رات ٹی وی پہ ویہ دے ہو کیا جان دا ہے اوہ پلانی دے تھوک جڑا جے اوہ دے کترے تو اڈی والنو آگے کرو نا ہو جانا جے اوہ ٹی بی ہو جانی جے اوہ ساڑھا تک گلہ دے بڑیاں کری دیا نے بڑے بڑے بیلی سرکار دے وہ لوگ گلہ کر دے نے لیکن غور دے کرو تو ساڑھے تک نل کرو نا پھیلے ساڑھے تک نل ٹی بی پھیلے ساڑھے تک جو سمیل لاوے لیکن قربان جاؤ اپنے نبی تو جنہیں سرکار دا لوابے دہن مبارک لگے پھٹ ٹھیک ہو جن تکلیفہ دور ہو جائے سبحان اللہ کیسے نبی صلی اللہ رب نے عطا فرقا پھر بھی آنکھوں ساڑھے برگا تحمت لگا کہ ماں پہ جو غیروں سے داد لے ایسے سخن طراز کو مر جانا چاہیے توحمت لگا کہ ماں پہ جو غیروں سے داد لے ایسے سخن طراز کو مر جانا چاہیے سیب و رمانزہ بھجے میری گل پوری ہوئی داکھ صاحب دے جو شیر وہ کمل نہیں سی نو ریشک دی روانی سی خدا جاندہ ہے میری اکھا چانسو آ رہے سن جو ڈاکھ صاحب کلام پڑھ رہے سن ایس سانگلہ ہلنو عظمت اللہ نے عطا فرمائی بہت بڑے بڑے علماء بھی دوشت شریف فرمانے میرا پتر سیف و رمان بھی ہے ڈاکھ صاحب یہن میں فلانو گرما دین دنے ہون بیلیو سنیاں دی گل فین میں کر دما کننا لطفہ ہے سرکار دیکھنی محبت آئیے آئیے نا تی دوشت ایک گل فیر سمجھی نہیں ہے جیسی سیف و رمان صاحب اس گل میں چکہور گل بھی ہے سرکار نے کی پلا فرمایا سی صحابی نو آپ نے فرمایا سی تڑا چیرہ سرات صدا ترو تازہ رہوے کنو فرمایا صحابی نو کیوں فرمایا اس واسطے اپنی جان تلیتے رکھ کے اپنی جان تلیتے رکھ کے چونکہ سرکار دی نموس واسطے سرکار دی عزت واسطے اوہ صحابی ٹوریسن یعنی یہ گل سمجھ آئی جیڑا جیڑا بھی لی سرکار دی محبت وچ سرکار دی واسطے اپنی جاننا پیش کردہ ہے اے دعاوں دے واسطے ہیں ہارا بندہ جیڑا سرکار دی نموس واسطے سرکار دی عزت واسطے اپنی جاننا دے نظرانے پیش کردہ ہے اوہ دا چیرہ صدا ترو تازہ رہدہ ہے اور بھی لیوے گل کدی پلے آجے نا میں تو انہوں سمجھا دوا کہ واقعی ترو تازہ رہندہ ہے یا نہیں رہندہ تھوڑا جہاں غور کریا جی تو اسی فیس بک ویہ دیو فیس بک تے ویکھیا جی صوفی برکت علی صاحب دا جنازہ ویکھیا جید جیدہ باوائی سرکار دا جنازہ ویکھو گے نا تے آپ دا چیرہ ویکھو گے تے فیس بک ہوتے کیوں لوگوں تے نیٹ ہوتے تے تو انہوں ایسا ترو تازہ نظر آئے گا کہ تسی حیران ہو جاؤ گے تسی کو ہو گے اے سرکار دی نموس واسطے سرکار دی عزت واسطے سرکار دیش کے واسطے تے صوفی برکت علی کام کر دے رہنے اے سرکار دے چیرے ہوتے تغیر آیا آ نہیں اے نا دا چیرہ ترو تازگی موجود ہے لیکن میلی ہو کچھ کھوچری بندے بھی محفلہ جن دے رہنے تے زہبورمانزہ بھونا گڑھا تے سین چاہتے نیٹ دی گل کر دا پہ تے آج کل تے انٹرنیٹ ہوتے یا جنا موبائل ہوتے ایسے آپشن آگے نے انگلی پھیر ہوتے رنگ چٹے بھی ہو جان دے کالے رنگو رہے نظر ہوندے تے سین چاہ غلط گل کر دا ہے ماضی دی گل کر دا ہے چلو یارہ ایفی گل چھڑ دینے تھوڑی جستو اُران دی گل کریے تے کچھ سال پہلے دی تے گل لیں یارہ تسی ممتاز قادری دے جنازہ ویکھیا نہیں یارہ ممتاز قادری دا جنازہ ویکھیا نہیں کیا ہو دا چیرہ ویکھیا نہیں سرکار نے فرمایا ہے نا جا تو میری ناموس واسطے اپنی جان پیش کی تیے میری ناموس واسطے کم کر دا رہے جاور بھی لیا تیرا چیرہ سدا ترو تازہ رہ گا پر پھر بھی کچھ بھی لیاں گرنے اٹھ نو سال پرانی تیسی انچہ گل کر دا ہے چلو ہی بھی گل جھڑ دینے سہبو رمان صاحب اے بھی کل جھڑ دینے اگ کچھ دن پہلے دی کل کر لینے اگ مینا پہلے دی کل کر لینے مینا پہلے دیڑ مینا اگ پر سو چیلم ہویا گال اچھے مکاہ لینے بھی لیو تا پھر گال توڑی چی سمجھ آجے شام مغرب علی اللہ دا بندہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختمیں نبو تاجدار ختمیں نبو یا رب رات مغرب پہ لے فوت ہو گیا ہنگا عورتیں کرے آجے سائنس کہندی ڈاک صاحب نے سویرے پوچھ لے ہنگا پاپے میرے تقریر تو بعد پوچھ لے آجے کہ کچھ ہی دیر بعد چیرے تو تغیرانا شروع ہو جاندہ پیٹ پھولنا شروع ہو جاندہ تبدیلیاں انیاں شروع ہو جاندہ وال چڑھنے شروع ہو جاندہ اکھا اندہ نور چکے ٹور گیا ہندا ہے اکھا اندہ دھنس جاندیاں بیلیو ڈاک صاحب نے سویرے انگلیج کسے ہوئے ڈاکٹر نو اپنے علاقے جو کسے ہوئے ڈاکٹر نو پوچھ لے نا یارہ ایک دن تے رکھ سکی دا ہے رات نب گئی مغرب پہ اللہ دا بندہ وصال فرما رہا ہے رات نب گئی اگلا دن بھی نب گیا اگلی رات بھی نب گئی او بیلیو غور تے کرے آجے دو رات تاں اگلا دن دس بجے جنازہ دس دی بجے رات شام پہ جنازہ او بیلیو دو دن دو رات تاں ہونا تے اے چائدہ سی تغیرات روح نما ہوں دے کوئی تغیر روح نما ہوں دے نہیں بیلیو دو دن دو رات تاں لائی ودا مکڑا وخان دے رہے وجہ کی سی او مسکراتا نی وجہ کی سی ایک کوئی وجہ سی حسرکار نے محمد بن سلمہ آپ نے فرما چھڑیا سی جڑا میری ناموس واسطے کم کرے گا دا چیرہ قدی بھی متغیر ہوئے گا نہیں بیلیو اس واسطے اکھیا کرو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو اور میں اپنی زندگی دا ہی نچوڑ کر دیا جے جڑا سرکار واسطے اپنیا جانا دے نظرانے پیش کر دینے خدا جان دے او کبرہ میں جڑے نے زلیل اور رسوہ نہیں دے او نہ دے جسمانو کیڑے کھان دے نہیں او نہ دے جسمانو پھٹ لگ دے نہیں بلکہ کیے وَلَا تَقُولُوا لِي مَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْبَاد بَاللَّهْ يَاوْمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَا اپنیا مزارات دے اندر ہونوی زندہ دے اور ہر تغیر تو پاک نے عودوں بھی جنتی نے ہونوی جنتی نے اللہ رب العزت ایسے نکا دی صحبت اور زیارت سانو ساریانو عطا فرمائے عطا فرمائے